بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ انہوں نے ملاقاتیں شروع کرتی تھی اور یہ ملاقاتیں اس وقت سے ہی جاری و ساری ہیں وہ مقتن پاوقتن لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ بھی انڈریکشن کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر سلسلہ جاری ہے عالمی سطح کی اوپر بھی جب جردن آسم انیر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے سربراہان سے ملاقات کرتے ہیں تو پاکستان کی ہمیشہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو جرنل آسم نے یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیل ہوئی ہے اصل میں جرنل آسم نے کردار ادا کیا جس میں یو اے اس کے بعد سعودی عرب اور اس کے بعد آخر میں جو پاکستان کا سب سے بڑا دوست ملک ہے وہ ہے چائنا ان تینوں ممالک کو کنونس کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا وہ جرنل آسم نے کیا اب جرنل آسم نے تینوں ملکوں کے ساتھ ان کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں کہ ان کو کنونس کیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کریں پاکستان کو فینانچلی سپورٹ کریں تاکہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیل ہو سکے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیل ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر کم از کم ایک فینانچل وقتی طور پر سٹیبلٹی آ سکتی ہے لیکن سیاسی سٹیبلٹی آج بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ایک بہت بڑا محسن ہے کہ ہم نے سیاسی استحقام بھی اس ملک کے اندر لانا ہے اور اس مقصد کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاری ہیں ابھی جنرل آسم نے جو فینانچلی ایک ڈیل دن کی ہے فینانچلی ایک ڈیل بنائی ہے اس کو مچھور کیا ہے اس کے لیے جنرل آسم نے پھر کراچی کا دورہ کیا کراچی میں جا کر گھارباری لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی وہاں پر جا کر تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور وہاں کی جو ٹاپ کے بسنسمن ہیں بڑے بڑے بسنسمن پراپٹی ٹائکون سے لے کے بڑے بڑے بسنسمن ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی ہے اور آج سے ٹھیک ایک سال پہلے پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں ہی آرمی چیف نے وہاں پر جا کر تاجروں سے ملاقات کی تھی اور ٹھیک ایک سال بعد امران یہ جنرل آسم نے ٹھیک ایک سال بعد آخر کار وہاں پر جو پاتیں کی تھی اس کو مچھور کر کے تو دوبارہ ملاقات کی اب جنرل آسم نے وہاں پر جا کے جو ملاقات کی تھی اس کے اندر جو لاسٹہ ہی ملاقات ہوئی تھی اس میں امران خان کا بڑا ذکر کیا گیا امران خان کی رہائی کے مطالع امران خان کی ازادی کے مطالع ملک اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے امران خان نے اسے بات سے تو مذاکرات کا بھی مصورہ دیا گیا اور حکومت کو بھی مصورہ دیا گیا اسٹیبلسمنٹ کو بھی مصورہ دیا گیا اب کیونکہ وہاں پر جنرل آسم خود موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ڈائریکٹ ان سے بات ہوتی ہے اس بار بھی جنرل آسم وہاں پر موجود تھے اور امران خان کے مطالع خاص طور پر ذکر کیا گیا امران خان کے مطالع خاص طور پر وہاں پر بات کی گئی اور کہا گیا کہ امران خان کی آزادی امران خان کا آزاد ہونا امران خان کی رہائی پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے کس قدر ضروری ہے اس کو آج بھی بابر کروایا گیا بہرحال ماں پر جنرل آسم نے جو سب سے پہلا جو انہوں نے وہاں پر بڑا سبردست قسم کا خطاب کیا اب آپ کو بتائیں کہ جنرل آسم ایک حافظ قرآن ہے اور جب بھی ان کی جانب سے کوئی تخریر کی جاتی ہے خطاب کیا جاتا ہے کسی جگہ کے پر لوگوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ یا سٹوڈنٹس کے ساتھ یا تاجروں کے ساتھ ہمیشہ جنرل آسم قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں قرآنی آیات کے متعلق ضرور وہ بات کرتے ہیں تو اس مرتبہ بھی اونہ نے اسی طرح سے اپنا جو خطاب ہے اس کا آخاز کیا اس کا سٹارٹ لیا اس کے بعد پھر اونہ نے کہا کہ میں ایک سال بعد آپ کے دربیان موجود ایک سال بعد میں آپ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں اور ایک سال پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کیتی آج وہ میچور ہو چکی ہیں اس میں جو سب سے بڑی چیز سب سے بڑی جو سب سے بڑی جو ڈیل ہوئی ہے آرمی چیف نے کہا کہ میں نے اس وقت آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا ایک تو میں نے ایسی ایف سی بناتی ہے ایسی ایف سی کا مقصد یہ ہے کہ تمام عمالے کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کے اندر ایک انویسمنٹ لائیں گے دیکھیں یہ جو مشن تھا اصل میں عمران خان نے ایک وزن دیا تھا عمران خان نے اس وقت کی اسٹیبلیسمنٹ کے ساتھ مل کر ایک وزن دیا تھا کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کے اندر انویسمنٹ لاسکتے ہیں پاکستان کے وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو مختلف دپارٹمنٹس مختلف سیکٹر مختلف کٹیگری ہیں جس کے اندر ٹوریزم بے سامل ہے جس کے اندر منرول سے بھی سامل ہے جس کے اندر باقی اور بھی دپارٹمنٹ سامل ہے مہم پر ہم کس طریقے سے جو عالمی دنیا ہے جو انٹرنیشنل انویسمنٹ ہے یا انٹرنیشنل انویسٹر ہے یا ایمن کے جو پاکستانی اب جو یہاں پر یہاں پر جو عمران خان نے بھی تاجر برادری سے تاجروں سے ملاقاتیں مڑکیں اور آج جرنل آسمی ملاقاتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو تاجر بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو بسنس مین پراپٹی اور بڑے بڑے ٹائکونز بیٹھے ہوتے ہیں یہ عرب پتی نہیں ہے یہ کھرپتی ہے کھرپتی ہے اس پر جہاں سید کے سامنے معاملہ رکھنا ملا زروری ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں سے انویسمنٹ پاکستان کے اندر کروانا باہر کی دولت پاکستان کے اندر لانا اور آج کل اس کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس چوروں کو ماف نہیں کرے گا اور ہر ایک کو فائلر بنائے گا اس کو بھی فائلر اور گنمنٹ نے اس کے بخائدہ منظوری دے دی ہے تو ان کو بھی فائلر بنائیں اور ان کے بھی ٹیکس جو دولت ان کی جائدہ دیں پراپٹیاں باہر پڑی ہوتی ہیں ان کو بھی یہاں پاکستان کے اندر لانے چاہیے اور ان کو بھی پکڑنا چاہیے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اب جنرل آسم نے بتایا کہ میں نے پچھلے سال آپ لوگوں سے باتا کیا تھا کہ ایسا ہی ایف سی کے تحت ایک تو مجھے آپ سپورٹ کریں اور اس کے تحت جو یو اے ای ہے سعودیرب ہے چوائنا ہے خطر ہے ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں گے ان کے ساتھ ہم کمیونکیشن کریں گے بات چیت کریں گے اور وہاں سے انویسمنٹ لائے گے انویسمنٹ آنے والی ہے لیکن انہوں نے کم از کم گیرنٹی دی اور ہم آئی میپ کے ساتھ دیل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو جنرل آسم نے کہا کہ آئی میپ کی دیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو گئی ہے دن ہو گئی ہے اس کے بعد انفلیشن ریٹ انٹرسٹ ریٹ اور جو ڈالر ریٹ ہے ہم اس کو نیچے لانے کی پوری کوشش کریں گے اور ابھی دیکھیں شباہ شریف نے جو آئی میپ کے ساتھ دیل ہوئی ہے شباہ شریف نے اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا شباہ شریف نے اس کا سارا کریڈٹ جنرل آسم کے خاتے میں ڈالا ہے اور کہا ہے کہ جنرل آسم کی یہ کابشوں کی وجہ سے کوشش کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے ان کی ایفٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا ہے کہ انہوں نے یہ ملاقاتیں کر کے عالمی سربراہوں کے ساتھ بات کر کے ان کو کنونس کر کے کائل کر کے کیونکہ آئی میپ کی ہی ڈیمانڈ یہ تھے کہ آپ نے ہمیں ان ملکوں سے گارنٹی دلوانی ہے پھر ہم آپ کو پیسہ دیں گے کرزہ دیں گے تو وہ جنرل آسم نے کر کے دکھایا اس میں آپ کو بتایا کہ عمران خان کے پچھلے سال دستخط بھی شامل جو کہ عمران خان سے لیا گئے تھے تو اس میں عمران خان کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا تو جنرل آسم نے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے پر بڑی خوشی ہے دیکھیں جب عوام کو رلیف ملے گا اصل بات تو تب ہوگی آئی میپ کے کرزے کا یا آئی میپ کے لون کا یا آئی میپ کے ساتھ ڈیل کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا عوام کو فائدہ ہونا چاہیے مہنگائی ختم ہونے چاہیے بیروزگاری ختم ہونے چاہیے کاربار ہونا چاہیے پھر فائدہ ہے تو جنرل آسم نے وہاں پر ایک سال پہلے جو ان کے ساتھ ملاقات کی تھی ایک سال پہلے ان کے ساتھ جو انٹراغ کیا تھا وہیں سے شروع کر کے بتا دیا اور آج ایک سال بعد بتایا کہ آئی میپ کے ساتھ ڈیل ہوگی ہے فینانچلی ہم سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں لیکن سیاسی سٹیبلیٹی کے لیے وہاں پر بار بار امران تھان کا ہی ذکر کیا گیا موسیقی